اسلام علیکم Good to have you at Urdu آڈیو بکس حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاس کا نوول اہدے الہست اپیسوڈ 33 یہ ساری زمین میری ہے آنٹی رافیہ نے اپنے سامنے پھیلے تاہد نگاہ لہلہاتے کھیتوں کی جانے بشارہ کر کے اسے بتایا تھا یہ ساری؟ زارہ حیران ہوئی اس کے خاندان میں دور دور تک کوئی گاؤں سے تعلق نہیں رکھتا تھا اس نے نہ صرف سن رکھا تھا کہ لوگوں کی ذاتی ذرعی زمینیں بھی ہوتی ہیں اور آج وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہی تھی چیپو کھانا کھانے کے بعد چونکے کہیں باہر نکل گیا تھا اب زارہ اس کی منتظر تھی کہ وہ واپس آئے تو اسے واپس چھوڑ کر آئے شام ڈھل رہی تھی سورج کی تھکی تھکی کرنے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر جاری کر رہی تھی اور جہاں تک نگاہ دیکھ سکتی تھی وہاں تک صرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا آنٹی اسے گھر سے باہر اپنا اسکول دکھانے لے جا رہی تھی گھر کے پچھلی جانب سے گزرتے ہوئے انہوں نے اسے سرسری سے انداز میں بتایا تھا کہ یہ ساری ذرعی زمین ان کی ہے زارہ نے سن رکھا تھا کہ یہ بہت فخر کا حوالہ ہوتا ہے لیکن آنٹی رافیہ نے قطن کسی تفخر کا مظاہرہ نہیں کیا تھا آنٹی رافیہ سے مل کر اسے دلی خوشی ہوئی تھی ان کی اپروچ بہت مضبط تھی حالانکہ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ صرف تیس سال کی تھی جب بیوہ ہو گئیں اس کے باوجود زارہ نے ساری دو پہر ان کے مو سے مختلف باتیں سنی تھی لیکن ایک بھی دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل بھی آئی تھی وہ اپنی ذات کے مطالق بات ہی کم کرتی تھی ان کی ساری گفتگو اپنے سکول اپنے طلبہ کے گرد گھومتی رہی اور زارہ حیران تھی کہ وہ اس کام کا کریڈٹ بھی نہیں لیتی تھی ابھی ابھی ان کا انداز دیکھ کر زارہ بہت متاثر ہوئی آپ بہت اچھی ہیں آنٹی اتنی آجزی میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی تھی وہ یک دم چلتے چلتے ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی آنٹی اس کے سپیل سے حیران ہوئی اور پھر انہوں نے سر ہلایا یہ کوئی خوبی نہیں ہے یہ میری خودغرضی ہے آجزی انسان کی شخصیت کا نکھار ہے اس کا سنگھار ہے اس کو اپنانے سے انسان خوبصورت لگنے لگتا ہے اور خوبصورت لگنے کا مجھے بڑا شوق ہے کیا کروں عورت ہو نا وہ اپنے بیٹے کی ہی ماں تھی وہ دونوں دانائی کا مزاہی اورجن تھے زارہ ان سے متاثر ہوئی جا رہی تھی آنٹی مجھے بھی خوبصورت ہونا ہے ایسا سنگھار کرنا مجھے بھی سکھا دیں وہ انہی کے انداز میں بولی تھی آنٹی نے اس کی جانب دیکھا تم تو پہلے ہی اتنی خوبصورت ہو اور مزید خوبصورت ہونے کے لئے اللہ نے مواقع بھی بے شمار دیئے ہیں تم مسیحہ ہو مسیحائی کے ساتھ آجزی تو کلر کامبو ہے بھئی وہ اتنی سی دیر میں زارہ سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی وہ دونوں ایک گھر کے پاس رک گئی تھی آنٹی نے ہاتھ میں پکڑی چابی سے دروازے پر لگا تالہ کھول کر پورا دروازہ واہ کر دیا تھا آنٹی میں سچ کہہ رہی ہوں میں بھی ایسا کچھ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جیسی ہو جاؤں اچھی ہو جاؤں اپنی ممی کے لئے صدقہ جاریہ بن سکوں وہ منت بھرے انداز میں بولی تھی آنٹی نے ایک جانب لگے سوچ پورٹ کا بٹن دبا کر لائٹ آن کی تھی کیا تم اچھی نہیں ہو وہ نجانے پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی آنٹی اچھی ہوتی تو بے سکون کیوں ہوتی میرے دل کو چین نہیں آتا میں کوئی کام ڈھنک سے نہیں کر سکتی میرے اردگرد والوں کے لئے میں ایک بیکار چیز کے سوا کچھ نہیں ہوں وہ مقموم لہجے میں بولی تھی آنٹی رافیہ نے ناپسندیدگی سے اس کی جانب دیکھا زارہ تم بھی بہت اچھی ہو فضول بات مت کرو مجھے تمہاری باتیں سن کر اندازہ ہوا ہے کہ تمہیں فراغت کی بیماری ہے جس کی بنا پر تم صرف اپنے آپ کے گرچکر لگاتی رہتی ہو اپنی ذات کے جنگل سے باہر نکل کر دیکھو باہر آؤ اس خود ترسی سے مجھے زندگی میں صرف خود ترسی سے نفرت ہے یہ انسان کی ساری طاقت اور ساری دوانائی کھا جاتی ہے بتاؤ سکون کیسے ملے گا ارے لڑکی ذاتی سکون تلاش نہیں کرنا پڑتا وہ اللہ نے انسان کے اندر ہی کہیں چھپا کر رکھا ہوتا ہے تمہارا سکون تمہاری اپنی ذات میں کہیں قید ہے تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم دوسروں کا سکون تلاش کرنے میں ان کی مدد کرو اپنے اردگرد بکھرے لوگوں کو دیکھو ان کے مسائل کو سنو ان کے دکھوں کو محسوس کرو اپنے بارے میں کم دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچو اپنی طوانائیوں کو مصبت انداز میں استعمال کرو انہوں نے ڈپٹ کر کہا تھا پھر ایک ڈم سے اس کی جانب مڑی تم میں بہت انرجی ہے تم اس کو سنبھال سنبھال کر رکھتی رہی ہو اب یہ چھلکنے لگی ہے یہ جو تمہارا ڈپریشن ہے نا یہ اسی بنا پر ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن تم دیکھ سکتی ہو کہ یہ انرجی ضائع ہو رہی ہے انسان کی انرجی ضائع ہوگی تو اس کا دل تو دکھے گا نا کب تک دکھے گا جاگ جاؤ کوئی اور تھوڑی آئے گا تمہاری مدد کرنے کو تمہیں خود ہی حمد کرنی ہوگی وہ نصیحت بھی کتنے اچھے انداز میں کرتی تھی فرض کرو زارہ اگر چڑیا کو راستہ دکھانے کے لیے جبنو نہیں ملتا تو کیا وہ گم ہو جاتی راستہ تلاش نہ کر پاتی انہوں نے ایک عجیب سا سوال کیا تھا نہیں وہ کبھی گم نہ ہوتی اس کو چند لمحوں بعد خود بخود تاریکی میں راستہ نظر آنے لگتا اس کی حصیات تاریکی کو شکست دینے کے قابل ہو جاتی راستہ خود بخود نظر آ جاتا یہی قانون قدرت ہے جگنو کا انتظار مت کرو بچے جگنو ہر کسی کا نصیب نہیں ہوا کرتے وہ بے حد سنجیدہ مگر محبت بھرے انداز میں سمجھا رہی تھی زارہ چپ چاپ ان کے پیچھے چلتی ہوئی ان کی جانب دیکھنے لگی جگنو ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتے میں اگر آپ سے نہ ملی ہوتی تو ایسے ہی سوچتی وہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے زارہ نے واپسی پر ٹیپو سے کہا تھا رات اتری نہیں تھی مگر اترنے والی تھی موسم گرم تھا مگر شام کی اپنی نرم و نازک مسہور کر دینے والی ادائیں تھی ہوا بہت تیز نہیں چل رہی تھی لیکن جو بھی جھوکا آتا تھا مایوس نہیں کرتا تھا زارہ کھڑکی کے شیشے سے بھی باہر دیکھ رہی تھی اور ونڈ سکرین سے بھی سامنے نظر ڈالتی جاتی تھی اس کو آج پھر ایک نئی امید کے انجیکشن لگے تھے وہ مطمئن تھی اس نے عزم مسمم کر لیا تھا اور اس پر قائم بھی تھی اللہ تیرا شکر ہے میں رات کو شکرانے کے نوافل ضرور ادا کروں گا تم بھی کر لینا ٹیٹو کا انداز ہمیشہ کی طرح چڑا دینے والا تھا آپ میرے لئے کوئی جگہ ڈھون دیں گے میں اپنا ایک ذاتی کلینک بنانا چاہتی ہوں اپنے علاقے میں کوئی چھوٹا اچھا گھر ڈھون دیں گے نا آپ لیب اور فارمیسی بھی وہیں بناؤں گی وہ اس سے درخواست کر رہی تھی میرا نہیں خیال کی یہ آئیڈیا فیزبل ہے کلینک بنانا بے شک دنوں کا کام ہے لیکن اسے چلانا سالوں کا کام ہوتا ہے آپ تو سال چھ مہینے میں رخصت ہو جائیں گی شہروزمیاں کے سنگ اس کے بعد میں یا میری امی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھال سکیں گے میڈم وہ آپ کی بار سنجیدہ تھا آپ ہمیشہ نصیحتوں کی دکان نہ کھول کر بیٹھے رہا کریں بوریت ہونے لگتی ہے کوئی اچھی بات کریں آپ کی گاڑی میں کوئی بابل گم وغیرہ یا چپس کا پیکٹ نہیں ہوتا شہروز تو ہمیشہ چوکلیٹ رکھتا ہے زارہ سنجیدہ نہیں تھی اس نے پیسنجر سیٹ والا چیمبر کھولتے ہوئے غیر سنجیدہ انداز میں کہا تھا میں آئندہ دھیان رکھوں گا جی کونسی چوکلیٹ پسند ہے مہترمہ کو وہ شاید ابھی کچھ اور بھی کہتا لیکن چیمبر کے کھولتے ہی کچھ کاغذات اس کی گود میں آگے رہے تھے اہدے علس زارہ نے نمائیہ کر کے لکھا یہ لفظ پڑھا تھا چیپو نے اس کی جانب دیکھا وہ اسے ہی سوالی انداز میں دیکھ رہی تھی مجھے نور محمد سے ملنا ہے میں نے سوالی انداز میں اپنی جانب دیکھتے اس شخص کو جواب دیا تھا یہ لوٹن کی جامعہ مسجد تھی جہاں آنے سے پہلے میں نے بہت سوچا تھا اور ہر بار میں اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ مجھے اس شخص سے ملنا ہی تھا یہ دو ہزار چھے کے ابتدائی مہینوں کی بات تھی بہار کے خوشنما رنگ ہر جانب بکھرے تھے لندن شہر بہار کو بہت محبت سے منانے کا آدھی رہا ہے اور لندنر ہونے کی وجہ سے میں نے ہمیشہ بہار کا استقبال خوشدلی سے کیا تھا لیکن گزشتہ کئی مہینوں سے میں نے ہر چیز سے کنارہ کر لیا ہوا تھا میں گزشتہ کئی مہینوں سے یو پی ایل کی بتائی ہوئی تمام تر تفصیل کی روشنی میں کام کر رہا تھا میں نے اپنا آخری نوول لکھنا چاہا تھا اور یہی نوول دراصل میرا پہلا نوول بھی تھا میں نے لوٹن میں ایک گھر لیا تھا اور اپنی تمام ضروری اشیاں وہاں منتقل کر لی تھی جہاں میں مسجد میں باقاعدہ داخل ہونے سے بھی پہلے میں کئی روز تک باہر جائزہ لیتا رہا تھا میرے دل میں کشمکش جاری تھی لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا مجھے اس مسجد کے اندر جانا ہی تھا کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں آپ؟ اس شخص نے مجھ سے پوچھا تھا مجھے سوال کی توقع تھی اور میں اس کا جواب تیار کر کے لیا تھا لیکن مجھے جواب دینے میں وقت لگ رہا تھا میں نے ایک لمبی گہری ساز پھری یہ عام عبادتگاہوں جیسی عبادتگاہ تھی میں نے زندگی میں پہلے بھی چند ایک مساجد دیکھ رکھی تھی یہاں کا انٹیریئر بھی انہی مساجد جیسا سادہ تھا لیکن لوٹن کی مسجد میں مجھے بے سکونی کا جو احساس ہو رہا تھا وہ پہلے کہیں اور نہیں ہوا تھا حالانکہ ٹیا کے ساتھ میں نے بہت سے ٹیمپلز دیکھے تھے ہم نے اسپین اور سری لنکا میں بھی مسلمانوں کی مساجد اور بودھسٹ کی پرانی پرانی عبادتگاہیں دیکھی تھی ہمیں وہاں جا کر اچھا لگتا تھا لیکن آج جو بیچینی دل کو لاحق تھی وہ ایک نیا تجربہ تھا کیا کام ہے آپ کو نور محمد سے اس شخص نے مجھے مسلسل خاموش پا کر دوسرا سوال کیا تھا میں نے غائب دماغی سے اس کی جانب دیکھا میں جو سوچ کر آیا تھا مجھے وہی کرنا تھا میرے دزبزب کا میرے فیصلے سے کوئی تعلق نہیں تھا میں اپنے فیصلے پر قائم تھا لیکن میرا دل بیچین تھا اور اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں یہاں آنے سے پہلے سارا ہومورک کر کے مسجد میں آیا تھا جو مسلمانوں کی عبادتگاہ تھی دہشت گردوں کی آماجگاہ تھی یہاں دنیا کو برباد کرنے کے منصوبے بنائے جاتے تھے دنیا جن بھوتوں سے زیادہ ان سے خوف کھاتی تھی کیا میں نے یہاں آ کر کوئی غلطی کر لی تھی میری حقیقت جان کر یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے یہ میں نہیں جانتا تھا لیکن میں پھر بھی یہاں موجود تھا یہ مسجد ہے اللہ کا گھر اللہ سبحانہ وتعالی آپ یعنی اللہ سے میرے کوئی پہچان نہیں ہے میں آپ کو نہیں جانتا لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو نہیں جانتے کیا آپ بھی ان کو نہیں جانتے میں نے دل میں پھر دوہر آیا تھا یہ بات میں ایک عرصے سے خود کو باور کراتا رہا تھا میں اس بات کا منکر نہیں تھا کہ دنیا کو چلانے والی ایک عظیم مقدس طاقت ہے میں قدرت کا مطرف تھا میں اس کے کسی اصول سے انحراف نہیں کرنا چاہتا تھا میں کسی مذہب کے خلاف شرنگیزی پھیلانے کا قائل بھی نہیں تھا لیکن کسی مذہب کے نام پر دنیا میں دہشت پھیلانے کا حق بھی کسی کو نہیں تھا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں اس فلوسفی کو بے نقاب کر سکوں جو دنیا کو کسی مذہب کے نام پر دہشت اور خوف میں مبتلا کیے ہوئی تھی میں نے ایک اور گہری ساز پھری میں نو مسلم ہوں میں نے کہہ دیا تھا یہ ایک بہت اونچی چوٹی سے گہری کھائی میں چھلانگ لگانے کے مترادف تھا اور میں نے چھلانگ لگا دی تھی اس شخص کے چہرے پر مروت والی مسکراہت محبت والی مسکراہت میں بدلی ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو میرا نام احمد معروف ہے میں اسلام کے بارے میں کتابوں میں پڑھ چکا ہوں لیکن میں اب باقاعدہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں نور محمد صاحب سے ملاقات کا خوہش مند ہوں میں نے وہ کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا وہ شخص بے تہاشا خوش ہوا تھا میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں لیکن میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نور محمد کی بجائے استقلال بیگ سے ملئے وہ زیادہ قابل اور عالم ہیں ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے لیکن وہ انگلیش پر عبور رکھتے ہیں وہ نور محمد کی نسبت آپ کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں میرے سامنے بیٹھے شخص نے مخلص انداز میں کہا تھا نہیں میں نے قطیت سے انکار کر دیا پھر ان کے چہرے پر پھیلا تحیر دیکھ کر میں نے مزید کہا تھا مجھے نور محمد سے ہی ملنا ہے وہ بہت خوش الہان ہے وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں میں نے ان کی تعریف سن رکھی ہے میں نے اجلت بھرے انداز میں کہا تھا کہ کہیں وہ شخص مجھے نور محمد کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ بھیج دے اس شخص نے سر ہلایا میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا لیکن میں ایک بات کی وضاحت کر دوں نور محمد زیادہ ملنسار انسان نہیں ہے وہ ہر شخص سے ملنا پسند نہیں کرتا آپ مجھے ایک بار ملوا دیجئے میں ان سے خود بات کر لوں گا میں ان کو رضا مند کر لوں گا میں نے منت کی تھی میں اپنی پوری کوشش کروں گا ابھی وہ یہاں موجود نہیں ہیں وہ اگلی نماز کے لیے آئیں گے تو میں بات کر کے دیکھوں گا انہوں نے مجھے کہا تھا مجھے کوئی اتراز نہیں تھا اور یہ دو ہزار چھے کی ہی بات تھی جب مجھے نور محمد کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور اس کو دیکھ کر میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سلکتے ازائم پر تھنڈا پانی ڈال دیا ہو وہ ایک ایسا شخص تھا جسے دیکھ کر دوسری نظر ڈالنے یا مخاطب کرنے کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی تھی انسان سینما میں بیٹھ کر پاپکورن بیچنے والے کو اس سے زیادہ غور سے دیکھ لیتا ہے اور میرے معزز دوست اگر اسے جادوگر کہہ رہے تھے پہلی بار میں وہ مجھے ڈھیلی سی جینس اپنے وجود سے ذرا بڑا پلوور پہنے مسجد میں گھومتا نظر آیا اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں تھا کہ وہ خوش الہان تھا وہ ازان کے نام پر جو کلمات ادا کرتا تھا وہ مسہور کن لگتے تھے میں نے اسے قرآن پاک پڑھتے بھی سنا اور مجھے اس کی آواز کے علاوہ اس کی شخصیت میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں لگا تھا میں چاہ کر بھی اس میں وہ سب تلاش کرتا رہا جس کا مسٹر ٹینن تذکرہ کرتے رہے تھے دہشتگرد کو دہشت کی علامت ہونا چاہیے لیکن وہ شخص بہت معصوم اور بیچارہ سا لگتا تھا کیا وہ بہت بڑا اداکار تھا کیا وہ بہت بڑا اداکار تھا میں اس کو دیکھ کر یہی سوچتا رہا کیونکہ اس نے مجھ سے ملنے سے ابتداء میں ہی انکار کر دیا تھا نظیر اختر جن سے پہلے دن میری بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے محبت سے سمجھایا تھا کہ میں کسی کے روئے سے دل برداشتہ نہ ہوں اور وہ نور محمد کو سمجھانے کی کوشش کریں گے میں مسلسل مسجد جاتا رہا اور اس کی حرکات و سکنات پر غور کرتا رہا میں نے مسجد کے بہت قریب گھر لیا تھا اور اپنی بہت سی کتابیں اور اپنے پروجیکٹ سے مطالقہ تمام مواد وہاں منتقل کر لیا تھا انہوں نے اس کو نجانے کیسے سمجھایا میں نہیں جانتا تھا لیکن کچھ دن بعد میں اس شخص کے سامنے بیٹھا تھا آپ کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے میں آپ کو نہیں جانتا اس نے نیچی نگاہوں اور حق لاتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا یہ تھا وہ پہلا جملہ جو اس شخص نے مجھ سے کہا تھا اور میں اس کا انداز دیکھ کر انگوشتے بدندان تھا وہ آنکھیں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے سے بھی ڈرتا تھا اس کی آواز حلق سے رک رک کر نکلتی تھی وہ اپنی انگلیوں کو سیکنڈ کی سوئی کے حساب سے چٹکھاتا تھا اس کی باڈی لینگویج ایسی تھی کہ اس پر ترس آتا تھا وہ کس چیز سے خواب زدہ تھا وہ دہشتگرد تھا وہ جو باقی دنیا کے لیے دہشت کی علامت تھا وہ خود مجھ سے دہشت زدہ تھا میں ایک دہشتگرد کے سامنے بیٹھا تھا یہ کیسے کوئی عام واقعہ ہو سکتا ہے لیکن میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے گھٹنوں میں موں دے کر زور زور سے چیخیں ماروں کیا دہشتگرد ایسے ہوتے ہیں میرے ذہن میں ایک ہی سوال کی گردش تھی وہ مجھ سے لگ بھگ بیس سال چھوٹا تو ہوگا وہ ایک ڈرا ہوا جھچکا ہوا انسان تھا جو بات کرتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا وہ انتہائی کمگو تھا اپنی مرضی سے بات کرنا پسند کرتا تھا اور وقفہ دے دے کر جملہ مکمل کرتا تھا وہ ایک جملہ بولتا تھا اور پھر خاموش ہو جاتا تھا اس کی چھوٹی سی بات کو سمجھنے کے لیے لگ بھگ دس منٹ درکار ہوتے تھے یہ تھی میری نور محمد سے پہلی ملاقات جس نے مجھے انتہائی مایوس کیا تھا اس کے باوجود کوئی تحریک تھی جو مجھے کہتی تھی جو کام کرنے آئے ہو اسے نامکمل مت چھوڑنا ورنہ خود نامکمل رہ جاؤ گے مجھے کسی نے آپ کے پاس بھیجا ہے اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر میں نے آخری حربہ آزمایا تھا خضر الہی کس کا نام تھا میں نہیں جانتا تھا لیکن مسٹر ٹیرن کے موں سے میں نے سنا تھا کہ نور محمد کو الوجن ہوتے تھے اور وہ کہا کرتا تھا کہ اس کا ایک دوست ہے جس کا نام خضر الہی ہے میں نے اسی لیے خضر الہی کا ذکر کرنے کا سوچا تھا خضر الہی نے نور محمد کے چہرے پر جیسے بجلیاں چمکنے لگیں تھیں وہ حیران ہوا تھا نور محمد نے یہ نام سن کر میری مدد کرنے کی حامی بھڑ لی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں یہ نام استعمال کر کے اسے رضا مند کر لوں گا کیا دین میں نماز اور قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ تھا وہ پہلا سوال جو میں نے ایک دن نور محمد سے پوچھا تھا وہ میری بات سن کر میرا چہرہ دیکھنے لگا وہ ایک دم سے اپنا موقف بیان نہیں کر پاتا تھا اور اس کی وجہ اس کی لاعلمی نہیں بلکہ اس کی شخصیت میں اعتماد کا فقدان تھا نور محمد کی قربت حاصل کرنے کے لیے میں نے اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہائش اختیار کر لی وہ ابتدا میں جتنا خوشک اور تنک مزاج لگتا تھا وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بے تکلف ہونے لگا اس کے پاس علم تو تھا وہ حافظ قرآن تھا اور اس کو فقہ پر بھی عبور تھا وہ آہدیث و سنت کے مطالق بھی مکمل آہگاہی رکھتا تھا ایک بات میں نے ابتدا میں ہی تسلیم کر لی تھی کہ وہ بے حد ذہین آدمی تھا اس کے اندر نئی چیزوں کو سیکھنے کی صلاحیت تو تھی لیکن نئی چیزوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں تھا یہ میری اب تک اس کے بارے میں ایک رائے تھی جو بدلنے جا رہی تھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قرآن میں تو زندگی گزارنے کے سنہرے اصول ہیں رہنمائی ہے اس کو پڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن نماز کا اس قدر حکم کیوں ہے میں نے اس کے تحصرات دیکھ کر فوراں وضاحت کی تھی میرے سوال پر وہ چند لمحے میرا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر اس نے جو جواب دیا اس نے میرے چودہ طبق روشن کر دیئے میں اگر یہ کہوں کہ نماز ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے پڑھتے ہیں تو آپ کی تشفی نہیں ہوگی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے رہیں گے میں بھی بہلہ حیران ہوتا تھا کہ نماز کی پابندی کا اتنا حکم کیوں ہے یہ کیوں چند حالتوں کو چھوڑ کر کسی حالت میں معاف نہیں ہے اور ہمارے نماز پڑھنے سے ایسا کونسا جادوی فائدہ ہو سکتا ہے اللہ کریم نے نماز کو اس قدر ضروری کیوں قرار دیا ہے جب میں نے جانچنا شروع کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نماز کی پابندی روح کو طاقت پراہم کرنے کا عمل ہے ہمارے جسم کی طرح ہماری روح کا بھی ایک مدافیتی نظام ہے نظام اس مدافیتی نظام کو فعال اور متحرک رکھتی ہے میں اب آپ کو اس کا میکینزم سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دراصل انسان کا ضمیر اس روحانی مدافیتی نظام کا علام ہے نماز اس علام کو کمزور نہیں ہونے دیتی اس کو چٹخنے نہیں دیتی یعنی نماز ہمارے اس علام کو مکمل چارج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جس طرح جسمانی مدافیتی نظام کی حفاظت نہ کی جائے تو جراسیم حملہ کر دیتے ہیں انسان بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح روحانی مدافیتی نظام سے لاپروائی برتنے پر روح کو بھی کیڑا لگ سکتا ہے اس کیڑے کا نام شیطان ہے شیطان کی طاقت کے متعلق کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے وہ ہما وقت ایسے جرسومے یا برائی انسان کی جانب بھیجتا رہتا ہے جو اسے روحانی طور پر بیمار اور لاچار کر سکتے ہیں ہم ہما وقت ان جرسوموں کی ذت پر ہوتے ہیں اور ہر برائی سے بچ کر اور ہر نیک عمل کر کے ہم اپنے نظام کو مضبوط کر سکتے ہیں نماز کو ترک کرنے سے یا پابندی نہ کرنے سے ضمیر ان جرسوموں کا شکار سب سے پہلے ہوتا ہے ایسی صورت میں ضمیر کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی مضاہمت کی طاقت کم ہونے لگتی ہے وہ آپ کو برائی کے مطالق وارن کرنے کی اپنی قدرتی صلاحیت کھونے لگتا ہے حضرت علی کا قوال ہے کہ برائی وہ ہے جو انسان کے دل میں کھٹکا پیدا کرے اور یہ کھٹکا دراصل ضمیر پیدا کرتا ہے روح مضبوط ہوگی تو اس کا علام ٹھیک کام کرے گا ورنہ اچھائی اور برائی میں تخصیص کرنے کی قدرتی صلاحیت جو اللہ نے اسے پیدائشی طور پر عطا کی ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے کم اور پھر ختم ہونے لگتی ہے اچھائی اور برائی کا فرق مٹنے لگتا ہے انسان کفر کے رستے کی جانب مائل ہو سکتا ہے اسی لیے روح کو ابلیسی جرسوموں یا برائی سے بچنے کے لیے انتہائی طاقتور ملٹی وائٹمن کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے مدافعیتی نظام کو مضبوط رکھ سکیں نور محمد کی ایک حیرت انگیز وضاحت تھی جس نے مجھے یہ باور کرایا کہ وہ زہانت میں بے مثال ہے اللہ نے یہ ملٹی وائٹمن ہمارے لیے پہلے سے تجویز کر کے رکھا ہے پانچ گولی دن میں پانچ مرتبہ پانی کے ساتھ پابندی کے ساتھ تاکہ یہ سارا میکینزم متحرک رہے نماز کی پابندی روح کو کمزور نہیں ہونے دیتی اس کے ایمیون سسٹم کو طاقت فراہم کرتی ہے شرط یہ ہے کہ مکمل نیت اور خود سپردگی سے نماز ادا کی جائے ظاہر ہے جتنا اچھا ملٹی وائٹمن ہوگا اتنا اچھا ایمیون سسٹم ہوگا وہ اپنی بات مکمل کر کے بھی صرف اپنی انگلیاں ہی چڑھخا رہا تھا میں اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا تھا یہ تھا وہ نور محمد جو خود دہشتگرد تھا اور جس نے مجھے دہشتگردی کے اس دائرے میں داخل ہو کر بلاخر اس کو سمجھنے میں مدد دی وقت گزرنے کے ساتھ ہم مزید ایک دوسرے کے قریب آ گئے نور محمد نے مجھے اپنے بارے میں سب بتانا شروع کر دیا وہ بہت تلخ ماضی کو بوجھ اٹھائے پھرتا تھا میرے رویے سے متاثر ہو کر اس نے میرے ساتھ وہ بوجھ بانٹنا شروع کر دیا مجھے اس کی باتیں سننا اچھا لگتا تھا میں نے اسے اپنے بارے میں بھی چند ایک باتوں کے علاوہ سب سچ سچ بتا دیا تھا دو ہزار ساتھ کی ابتداء میں نور محمد میرے ساتھ میرے گھر میں منتقل ہو گیا میں زندگی میں اتنا پرسکون پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا ان دنوں تھا زندگی میں بلاخر سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا میں ہر روز لکھنے کا شغل جاری رکھتا اور دل کو بہلاتا رہتا کہ میں یہ سب صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا مجھے پہلی بار انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے ان دنوں دو عجیب باتیں ہوئیں مسٹر ٹیرن نے خودکشی کر لی وہ یو پی ایل کے اس گروپ کے ایسی موت مرنے والے آخری میمبر تھے جو مجھ سے اس نوبل پر کام کروانے کے لیے آتے رہے تھے پہلے تین لوگوں کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا مسٹر ٹیرن نے خودکشی کر لیے اور مسٹر ویلسن کو کینسر ہو گیا تھا ڈاکٹرز کو امید تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ ان کا کینسر ابتدائی سٹیج پر تھا لیکن نجانے کیسے وہ کیمو تھیرپی کے سائیڈ افیکٹس برداشت نہیں کر پائے تھے ان سب لوگوں کی ایسی اندوہناک اموات نے مجھے اس نوبل پر مسلسل کام کرنے کے لیے مزید متحرک کیا یو پی ایل ان دنوں کافی غیر فعال ہو گئی تھی اس کے میمبرز کی تعداد کم ہونے لگی تھی لیکن مجھے اب کسی کی معاملت کی ضرورت تھی بھی نہیں میں اب کسی چیز سے خائف نہیں تھا کوئی چیز مجھے میرے عظم سے یا ارادے سے متزلزل نہیں کر سکتی تھی دوسری عجیب بات کا نام سلمان حیدر تھا میں پاکستان جانا چاہتا ہوں نور محمد نے کہا تھا ہم جہل قدمی کی غرض سے ہر روز باہر نکلتے تھے اس روز بھی ہم سٹی سینٹر تک کا چکر لگا کر واپس آ رہے تھے جب نور محمد نے کہا میں انہیں کچھ پوسٹ کارڈز پوسٹ کر دوں انہیں اچھا لگے گا اتنے سال ہو گئے میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے میرے پاس ایڈرس لکھا ہوا ہے وہ پوسٹ آفیس کی جانب جاتے ہوئے خود ہی باتیں کر رہا تھا میں اس کی خوشی میں خوش تھا پوسٹ آفیس میں پہلے سے ایک شخص موجود تھا وہ کاؤنٹر پر موجود خاتون سے خوشگپیوں میں مصروف تھا وہ اس ادھیر عمر خاتون کی تعریف میں کچھ کہہ رہا تھا جبکہ وہ ہنسنے میں مصروف تھی ہمیں دیکھتر وہ شخص پیچھے ہٹ گیا تھا نور محمد پوسٹ کارڈز دیکھنے لگا جبکہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ شخص ہماری جانب دیکھنے میں مگن تھا مجھے اس کی یہ حرکت بہت نامناسب لگی نور محمد کو کارڈز پسند نہیں آ رہے تھے اس لئے ہم کچھ بھی پوسٹ کیے بینہ باہر آ گئے چند لمحباد میں نے اس شخص کو اپنے عقب میں آتے دیکھا وہ پوری رنگت کا دبلہ پتلا ایشین تھا وہ نور محمد کی جانب متوجہ تھا ماف کیجے گا میں آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے یاد نہیں آ رہا وہ نور محمد کو گہری نگاہوں سے تکنے میں مگن کہہ رہا تھا میں نے نور محمد کی جانب دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ جیسے وہ شخص کو پہچان چکا ہے تم سلمان حیدر ہو نا نور محمد نے کہا تھا اس شخص نے ازبات میں سر ہلایا میں نور محمد ہوں نور محمد نے کہا تھا وہ شخص پہلے اس کی جانب دیکھتا رہا اور پھر اسے یاد آ گیا تھا ہاں نور محمد پروفیسر آفاق کے بیٹے ہے نا وہ ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے میں ایک صحافی ہوں میں الجزیرہ انگلش کے لیے کام کرتا ہوں یہاں آج کل ایک شارٹ کورس کے لیے آیا ہوا ہوں سلات کے بول کو اپنے سامنے کرتے ہوئے وہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا وہ سادہ سے انداز میں بات کرتا تھا اور اس کی ظاہری شخصیت میں کوئی ایسا اسپارٹ نہیں تھا لیکن اس کی آنکھوں سے زہانت جھلکتی تھی وہ عام نوجوانوں جیسا ایک نوجوان تھا یہ میری اس کے بارے میں پہلی رائے تھی وہ نور محمد کی دعوت پر ہمارے گھر آ گیا تھا مجھے نور محمد کے روئیے نے خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا وہ اس شخص سے مل کر بے پناہ خوش تھا یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے اور ایک سکول میں پڑھتے رہے تھے نور محمد نے اس کیلئے بہت شاک سے ایک پر احتمام کھانا تیار کیا تھا جسے کھانے کے لئے ہم اب میز پر موجود تھے تمہارے بارے میں میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ تم بہت کامیاب انسان بنوگے نور محمد نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا ارے اتنا سوچتے تھے تم میرے بارے میں اتنا تو میری امی بھی نہیں سوچتی میرے بارے میں وہ کانٹے سے آئیس برگ کے سبس پتے ٹونگتے ہوئے کہہ رہا تھا میں تمہارے جانے کے بعد بھی تمہیں یاد کیا کرتا تھا نور محمد بولا تھا اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا تھا وہ بس اپنے دوست کو دیکھنے میں مگن تھا تمہیں بالنگ کروانی آئی کہ نہیں ابھی بھی بال کو ہیر برش کی طرح پکڑتے ہو وہ شاید اسے چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا میں نے دوبارہ کبھی کرکٹ نہیں کھیلی دوبارہ بال کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کبھی نور محمد نے اپنے مخصوص سادہ سے انداز میں کہا تھا وہ سلمان حیدر سے جتنی باتیں کر رہا تھا اتنی باتیں میں نے اسے کسی سے کرتے نہیں سنا تھا تم اس معاملے میں بہت نکمے تھے تمہیں ایک رکٹ پر ایک اچھے سبق کی ضرورت تھی سلمان نے بول سے پاسٹا اپنی پلیٹ میں منتقل کرتے ہوئے کہا تھا نور محمد کے چہرے کی سادہ سی مسکراہت پھیکی پڑ گئی سبق تو مل گیا تھا اچھا مزید کی حاجت ہی نہیں رہی تھی سلمان نے یک دم اپنی پلیٹ سے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا ہم تینوں یک دم چپ ہو گئے تھے سلمان حیدر کا مجھے نہیں پتا لیکن میں اس بات سے آگاہ تھا کہ نور محمد کی پٹائی کرکٹ کھیلنے پر بھی ہوا کرتی تھی میں تم سے بہت جھگڑا کیا کرتا تھا نا میں بچپن میں زیادہ سمجھ دار نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اب میں ویسا نہیں رہا میں اب تمہیں کرکٹ کھیلنا سکھا سکتا ہوں شرط وہی ہے بیٹ تمہیں خود لانا ہوگا سلمان نے فوق میں پاسٹا پھنساتے ہوئے بے تکلف انداز میں کہا مجھے اس کی یہ بات پسند آئی وہ اچھا حس مک انسان تھا میں بھی اب ویسا نہیں رہا نور محمد نے اتنا ہی کہا تھا میں نے چکن فلے والی ٹری سلمان حیدر کی جانب بڑھائی اس نے ایک فلے اٹھا لیا تھا نور محمد خاموشی سے کافی بنانے کے لیے اٹھ گیا تھا آپ کا نیا ناویل کا بارہہ ہے مارکٹ میں اس کے جانے کے بعد سلمان حیدر نے یک دم پوچھا تھا میں چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا وہ مجھ سے آدھی عمر کا تھا لیکن اس لمحے وہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ چالاک محسوس ہوا وہ مجھے پہچانتا تھا تو اس نے ظاہر کیوں نہیں کیا تھا اور اگر نہیں پہچانتا تھا تو اسے میرے نئے ناویل کی سنگن قصے ملی تھی میں تو عوامی طور پر اعلان کر چکا تھا کہ میں لکھنا چھوڑ چکا ہوں اور میرے حالیا پراجیکٹ کا میرے چند قریبی لوگوں کے علاوہ صرف یو پیل کی منتظمین کو پتا تھا کیا نام ہے اس ناویل کا وہ ابھی بھی فورک اور پاسٹا میں مگن لگتا تھا لیکن میں سمجھ چکا تھا کہ وہ پیٹ میں داڑھی لے کر پھلنے مالا انسان ہے اہدے علست میری زبان سے پھسلا تھا اہدے علست اس نے دہرائیا اور پھر میری جانب جھکا تھا کیا ہے اس کتاب میں وہ میرے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا مجھے اس کے انداز سے الجھن ہوئی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے سنجیدگی سے سپاٹ انداز میں پوچھا میں اس سے عمر میں دو گناہ تھا اسے مجھ سے اس انداز میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں تھا میں صحافی ہوں سر سوال پوچھتا ہوں تو رزق آتا ہے یہ میرا پیشہ ہے معذرت خواہ ہوں اگر آپ کو برا لگا تو وہ دوبارہ پلیٹ کی جانب متوجہ ہوا تھا اس لمحے نہ جانے کیسے میرے دل نے اشارہ دیا کہ مجھے ایک رازدان کی ضرورت ہے وہ شخص بے وقوف نہیں لگتا تھا وہ وقت پڑھنے پر میری مدد کر سکتا تھا مجھے کسی کی مدد تو چاہیے تھی اہدے الست میری اور نور محمد کی کہانی ہے میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ مسکرائیا اس کی مسکراہت مجھے اس کے سوال سے بھی زیادہ بری لگی آپ یوں کہیے نا کہ یہ حق اور باطل کی کہانی ہے وہ پھر مسکرائیا تھا میں نے تلخی بھرے انداز میں اپنا فورک پلیٹ میں رکھ دیا ایسا نہیں ہے میں اس سوالوں سے چڑھ کر آپ کی بات مان نہیں سکتا میں باطل نہیں ہوں میں اب کی بار بہت تحمل سے بولا تھا میں نے کب کہا کہ آپ باطل ہیں میں نور محمد کو باطل کہہ رہا ہوں وہ چڑھانے میں ماہر تھا وہ بھی باطل نہیں ہے میں حیران سا ہوا تھا سر کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ مانتے ہیں وہ ایک جہادی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے وہ المہاجرون کے لئے کام کر رہا ہے وہ دھیمی سی آواز میں پوچھ رہا تھا میں نے اس کی جانب دیکھا یہ کوئی اور ہی معاملہ تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کون تھا وہ کس کے لئے کام کر رہا تھا کیا وہ واقعی اس کا دوست ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے میں نور محمد کو آپ سے بہتر جانتا ہوں میں نے کہا تھا کیسے وہ پوچھ رہا تھا میں نے گہری سانس بھری میں نے اسے سب کچھ بتا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا یہ اس روز کی بات ہے جب میں بلیک برن گیا تھا ٹیا کی خودکشی کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے بلیک برن کے یوگا سینٹر میں ایک لیکچر تیار ہو رہا تھا جو سکون کی تلاش کے موضوع پر تھا لیکن جس نے مجھے اکتاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا میں ہال سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا پھر میں وہیں باہر بیٹھ گیا تھا میں لیکچر ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا مجھے ان سکولر سے دوبارہ ملنا تھا مجھے ان سے کچھ سوال جواب پوچھنے تھے کیا مذہب ہر مسئلہ حل کر دیتا ہے میں اگر یہ مان لوں کہ ہر بچہ دنیا میں آنے سے قبل خدا سے ایک عہد کر کے آتا ہے تو کیا میں پرسکون ہو جاؤں گا کیا رب کو رب مان لینے سے انسان کو سکون مل جاتا ہے جب ہال میں سے سب اٹھ کر چل دیئے تو میں نے سوال کیا تھا ہال میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا میرا اشارہ اس قرآن کی آیت کی طرف تھا جو اس لیکچر کی ابتداء میں تلاوت کی گئی تھی ہاں ہم مسلمانوں کا تو یہی عقیدہ ہے انہوں نے سر ہلایا تھا ان کے جواب نے مجھے مایوس کیا تھا کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہدِ الاسط کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں میں اپنی ناغواری چھپا نہیں پایا تھا میں نے یہ نہیں کہا آپ اپنا لہجہ درست کر لیجے مسلمان ہونا کوئی گالی نہیں ہے انہوں نے درشت لہجے میں کہا میں شرمندہ ہوا میرا لہجہ واقعی کچھ غیر مناسب ہو گیا تھا میں حاجت مند تھا اور حاجت مند کو سر جھکا کر بات کرنی چاہیے میں گالی نہیں دے رہا لیکن میں مذہب کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا آپ برا مت مانیے گا لیکن میں کسی مذہب کو نہیں مانتا میں سکون کی تلاش میں آیا ہوں مجھے صدیوں پرانی باتیں نہیں سننی یہ میرے لئے انٹی بائٹک کی طرح ہیں جو ایک مدت کے استعمال کے بعد اپنا اثر کھو دیتی ہیں یہ سیشن سکون کے موضوع پر تھا جو مجھے نہیں ملا آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ انسان کو سکون کے لئے ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے ایک آغوش جس میں مو چھپا کر وہ اپنا سارا غم بھول سکے اور جسے وہ محسوس کر سکے میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا انہوں نے سر ہلایا اچھا میں مذہب کی بات نہیں کروں گا میں سائنس کی بات کرتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے خلیوں میں کلیے چھپے ہوتے ہیں ایک کلیہ ہے اس کی ایک حفاظتی پرت ہوتی ہے اس کا ایک مرکز ہوتا ہے مرکزے میں جینز ہوتی ہیں سائنس بتاتی ہے کہ جینز میں بہت ہی باریک چھوٹے ہجم کے کروموزومز ہوتے ہیں ان کی تعداد چھالیس ہوتی ہے یہ تیز جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں یہ اس قدر مختصر ہجم کے ہوتے ہیں کہ خردبین سے بھی صرف اس وقت دیکھے جا سکتے ہیں جب کلیہ تقسیم کے عمل سے گزرتا ہے ان کی تعداد بہت اہمیت رکھتی ہے سائنس مانتی ہے کہ ایک زیادہ ہو گیا یا ایک کم ہو گیا سمجھیں سارا تناسب بگڑ گیا ایک ہنسہ اوپر نیچے ہوا نہیں اور انسان نارمل نہیں رہتا اب نارمل ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس مانتی ہے کہ جینز میں پائے جانے والے کروموزوم نامی ان اسٹرکچرز کی تعداد انسان کو نارمل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اب میں آپ کو اپنی ایک تحقیق کے بارے میں بتاتا ہوں آپ بے شک اسے مفروضہ سمجھ لیجے اہدِ الہست کا ذکر قرآن کریم کے پارہ نمبر نو صورت نمبر سات اور آیت نمبر ایک سو بہتر میں ہے اہدِ الہست سے مطالقہ تمام حرفوں کا عربی حروف تحجی میں جو مقام ہے آئیں اسے شمار کرتے ہیں یہ حرف این پھر ہے ڈال الیف لام سین تے پر مشتمل ہیں این کا مقام اٹھارہ ہے پھر ہے کا نمبر ستائیس بنتا ہے اسی طرح دال آٹھ الیف ایک لام تیس سین بارہ اور آخری حرف تے کا نمبر تین بنتا ہے آپ ان تمام اٹھارہ ستائیس آٹھ ایک تیس بارہ تین کو جمع کر لیجے یہ بانوے بنتے ہیں وہ بہت اتمنان سے اپنی بات کی وضاحت کر رہے تھے جبکہ میں ہمنکوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا انسان کے چھالیس کروموزومز ایک صورت میں بانوے ہو جاتے ہیں اور وہ صورت تب ہوتی ہے جب انسان اس دنیا میں آنے کے لیے اپنی ماں کے وجود میں مقید ہوتا ہے حاملہ ماں کے کروموزومز چھالیس اور اس کے وجود میں پلنے والے بچے کے کروموزومز بھی چھالیس یہ مل کر بانوے بن گئے یعنی اہدِ الست کے کل حروف ماں بچہ پیدا کر کے پھر واپس چھالیس ہو جاتی ہے بچہ اپنے چھالیس کروموزومز لے کر ماں سے الگ ہو جاتا ہے اس طرح اہدِ الست میں بندھا ایک اور وجود دنیا میں آ جاتا ہے اور اہدِ الست کیا ہے؟ یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں ان کی مسکراہت پرسرار ہو گئی تھی کروموزومز بھی محسوس تو نہیں ہوتے حتی کہ خوردبین سے بھی چند حالتوں کے سوا نظر نہیں آتے لیکن یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسانی ذہن کی حالت ان کی تعداد پر منصر ہوتی ہے یہ کم یا زیادہ ہو جائیں تو انسان کی دماغی حالت ابنارمل ہو سکتی ہے جو بے سکونی بیدا کرتی ہے سکون دراصل دماغ ہی کا معاملہ ہے کیا یہ بات مانتے ہیں آپ؟ اب تو میں نے سائنس کی روح سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مان لیجے کہ اگر چھالیس نمبرز انسان کو نارمل رکھنے کے لیے ضروری ہیں تو بانوے نمبر کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے آپ حقیقت کو ساری زندگی نہ مانیں مگر آپ کے خلیے مانتے ہیں اور مانتے ہی رہیں گے اس کے چہرے پر پورے سرار مسکراہت چمکنے لگی تھی یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کہیں ہیں نا میری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا کو اپنا وجود منوانے کے لیے ہنسوں کی ضرورت ہے وہ سائنس کا محتاج ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا اللہ جس دل میں بسنا چاہتا ہے وہ وہاں خود بس جاتا ہے آپ اس حقیقت کو مان لیجے اور یہ مان گئے ہیں تو یہ بھی مان لیجے کہ ربوبیت کا اقرار انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا کیونکہ انسان کی فطرت میں سربس وجود کی ہے سجدہ صرف ربوبیت کو جچتا ہے اور ربوبیت کا اقرار انسان کی فطرت ہے انسان دین حق پر پیدا کیا گیا ہے یہی اہدِ الست ہے یہی سکون ہے اس سے منکن ہو جانا ہی دراصل زندگی کی بے سکونی کی بنیادی وجہ ہے آپ چھیالیس کی اہمیت کو مانیں اور بانوے کی اہمیت کو نظرانداز کر دیں تو آپ ابنورمل ہونے لگتے ہیں یعنی بے سکون ہونے لگتے ہیں دنیا اسے ڈپریشن بھی کہتی ہے اور یہ بھی مانتی ہے کہ ڈپریشن بہت بڑھ گیا ہے اور رب کو رب بھی نہیں ماننا چاہتا وہ پھر رکے تھے اور گہری سانس بھر کر اپنی رانگوں کا زاویہ درست کیا تھا اور وہ اپنے گھٹنوں کو سہلا رہے تھے یہی وجہ ہے کہ میں اہدِ الست کو یعنی ربوبیت کے اقرار کو انسان کے سکون کی بڑی وجہ قرار دیتا ہوں اللہ اس دنیا میں سونے جیسے لوگ بھیجتا ہے اور وہ توقع کرتا ہے کہ ہم سونے جیسے ہو کر ہی اس تک واپس پہنچیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اللہ نے انسان کو مٹی اور پانی سے بنایا ہے اور پھر اس میں ہوا یعنی روح داخل کر دی یہ تین اناثر ہیں آگ یعنی چوتھا انصر اللہ نے اسے نہیں دیا یہ شاید ہر ایک کو نہیں دیا یہ انصر ہمیں خود اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے لوہا اگر واقعی لوہے کو کاٹتا ہے تو شیطان کی آگ کو کاٹنے کے لیے انسان کو آگ چاہیے جو اسے خود پیدا کرنی پڑتی ہے آپ کو نیک عمل کرنا پڑتا ہے اور ہر نیک عمل چاہے وہ کچھ بھی ہو اگر وہ انسانیت کے لیے عمل خیر ہے تو وہ سنہری روشنی جیسی آگ پیدا کرتا ہے جسے نور کہتے ہیں جس کی سنہری روشنی آگ کی روشنی سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے یہی سنہری روشنی دھیرے دھیرے سرمئی سرد مایوسی کی برف کو جلا سکتی ہے یہ نسخہ آزما کر دیکھئے ہر میری تشخیص ہے کہ آپ کے اندر آگ کم ہو چکی ہے جو آپ کے وجود کو دھیرے دھیرے سرد مایوسی کے حوالے کرتی جا رہی ہے اپنے اندر آگ پیدا کیجئے ہر وہ عمل جو انسانیت کو بگاڑنے کے لیے کر بیٹھے ہیں تو اس سے منکر ہو کر توبہ کیجئے اور عمل خیر کا آغاز کر دیجئے انہوں نے گفتگو ختم کر دی تھی میرا پورا وجود پسینے میں نہا چکا تھا عمل خیر کیا ہے مجھے کیسے پتا چلے گا جو عمل میں کر رہا ہوں وہ انسانیت کو سمار رہا ہے میری آواز میں سرسراہت تھی میرے وجود پر کپ کپ ہی تاری ہو رہی تھی انہوں نے اب کی بار میری آنکھوں میں دیکھا ہر وہ عمل جو آپ اپنی ذات سے ہٹ کر کسی دوسرے انسان کی بھلائی کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں وہی عمل خیر ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینے سے لے کر کسی سے میٹھی سچی بات کر لینے تک ہر عمل عمل خیر ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے اس لیے اخلاص اور اخلاق کی بہت اہمیت ہے ان سے پوری انسانیت فیضیاب ہو سکتی ہے یاد رکھیں عمل خیر چونکہ ختم نہیں ہوتا زندہ رہتا ہے اس لیے اس سے حاصل ہونے والی انرجی مستقل نویت کی ہوتی ہے یہ باد از مرک بھی انسان کے لیے کہیں تاریخی میں راہ دکھانے والا جبنو بن کر ساتھ رہتا ہے دنیا میں بھی اس کا عجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ آپ کے اس لقمے کا عجر بھی ضائع نہیں ہونے دے گا جو آپ نے مخلص ہو کر کسی بھوکے کو کھلا دیا ہوگا ہر وہ لفظ جو کسی کھوٹ کے بغیر کسی سے محبت بھرے انداز میں کہا گیا یا ہر وہ دعا جو کسی کی بھلائی کے لیے نیک نیتی سے کی گئی عمل خیر ہے وہ ابھی بھی مسکرہ رہے تھے میں پہلے بھی زمین پر ہی بیٹھا تھا اور اب تو مجھے لگا تھا جیسے میں زمین پر جھکتا چلا جا رہا ہوں وہ میرے قریب آ گئے تھے پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں مسلمان ہو جائیں آپ صرف حق کو کھو جائیں سچ کو تسلیم کر لیں اللہ خود آپ کو ہمت عطا کرے گا وہ جس کو سنہرہ کرنا چاہتا ہے خود کر دیتا ہے یہ جو بچہ ابھی میرے ساتھ تھا اسے دیکھا آپ نے اس کا نام نور محمد ہے ایسا انمول انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جب میرے پاس آیا تو تقریباً مکمل پاگل ہو چکا تھا اس کا ڈوپیمائن لیول بڑھا ہوا تھا یہ شیزو فرینی کی اسٹیج پر تھا آج ماشاءاللہ تمام نمازیوں کی پانچ وقت امامت بھی کرواتا ہے اور ازان بھی دیتا ہے دنیا اسے بے شک بدبخت کہے لیکن میں جانتا ہوں وہ اللہ کا بہت پیارا بندہ ہے اللہ اسے عزیز رکھتے ہیں تو اسے اتنی بڑی ذمہ داری عطا کی ہے میں نے کہا نا وہ جسے سنہرہ کرنا چاہتا ہے خود کر دیتا ہے وہ کہہ رہے تھے میں اس روز گھر واپس آیا تو میں وہ نہیں تھا جو وہاں گیا تھا اس رات میں نے چند خوفناک حقیقتوں کو تسلیم کر لیا میں نے جائزہ لینا شروع کیا کہ میں نے جب سے یہ ناویل لکھنا شروع کیا تھا میری زندگی میں ہر چیز بے ترتیب ہو گئی تھی میں ایک کے بعد ایک حادثے کا شکار ہو رہا تھا میں نے اپنا بچہ اپنی بیوی اور اپنا ہنر سب کھو دیا تھا اور تب بھی میں یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ میں جو لکھ رہا تھا میں اتنا ڈپریسٹ رہا تھا کہ خودکشی کرنے کی نوبت آ گئی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے ناویل میں اسلام اور اس کے ماننے والوں کے خلاف شرنگیز مواد جمع کر رہا تھا میں نے جب جب بھی اس ناویل کا کوئی نیا چیپٹر لکھا تھا مجھے کوئی نیا غم ملا تھا اور تب بھی میں لاعلم کیوں رہا تھا کہ میں شر جمع کر کے اس میں سے خیر کیسے پا سکتا تھا اس رات میں نے وہ سب جو اب تک لکھ رکھا تھا سب کا سب نظریں آتش کر دیا تھا اور تہیہ کیا تھا کہ اب جو لکھوں گا سچ لکھوں گا تب میں نے ایک نایا ناویل شروع کیا تھا میں نے اہدِ الست لکھنا شروع کر دیا تھا موسیقی